بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ سب؟ میں ہوں شبین اٹھاکورا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وی شبین علی تو آج ہم کیلہ دیکھ کر تو آپ کا پتہ ہی چل گیا ہوگا ہم کیا بنانے جا رہے ہیں تو جب بھی ہم پکے ہوئے کیلے لاتے ہیں تو اس میں سے دو یا تین کیلے رکھ کر بچ جاتے ہیں تو وہ پک جاتے ہیں اور اسے کھانا نہ تو بچوں کو پسند آتا ہے نہ تو بڑوں کو تو چلیے اسی پکے ہوئے کیلے سے ہم ایک مزیدہ سی ریسپی تیار کرتے ہیں اور یہ ریسپی زیادہ تر شادیوں میں اور رمضان میں بنتی ہے تو شادیوں کا موسم بھی ہے تو چلیے میں نے سوچا کہ چلو یہ اس ریسپی کو بنا لیتے ہیں اور وہ ہوگی گلگلے اس کا نام ہے اس ریسپی کا تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے یہ ریسپی کی شروعات کرتے ہیں اور اس گلگلے یہ جب بنتا ہے تو اس میں فلیور جو صوف کا آتا ہے تو بہت یہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ بہت سوفٹ اور سپونجی بھی بنتا ہے تو بچوں کو یہ خاص کر کے بہت پسند آتا ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھیں ریسپی کی شروعات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھیں یہاں پر یہ چار کیلے لیے اور اس کا چلکہ اتار کر اسے ایک بول میں ڈالے گے چاروں کیلوں کو ہم نے چلکہ اتار کر اس طرح سے ڈال دیا اب اسے ایک چلی کی مدد سے اسے اس طرح سے کٹ کر دے گے یہ زیادہ پکے ہوئے کیلے ہیں جو میرے بچوں کو تو بلکل پسند نہیں ہے تو فیکنے سے اچھا ہے تو میں نے سوچی کہ چلو اس کی کوئی ایک اچھی سی ریسپی بنا لیتی ہو تو میں نے سوچی چلو گلگلے ہی بنا لیتے ہیں جو کہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے تو دیکھیں کیلے کو یہاں پر ہم نے پورا کٹ کر دیے ہیں اب اسے ایک میشر کی مدد سے اس طرح سے میش کرے گے آپ چاہے تو اسے مکسر میں ڈال کر گرائن بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے میں نے ایک میشر کی مدد سے اس طرح سے میش کر دی ہوں اچھے سے دیکھیں کیلے کو ہم نے یہاں پر میش کر دیے ہیں اور اب اس میں یہ وان ٹی سپون کے قریب سابیت سوف ڈالے گے سوف کا ٹیسٹ گلگلے میں بہت زبدس آتا ہے تو آپ اسے ضرور ڈالے گا اور یہ تری ٹیبل سپون کے قریب ہم نے کسا ہوا سکھا نریل لیے ہیں اسے ڈالے گے چھٹکی بھر نمک ڈالے گے نمک کا ٹیسٹ میتھے میں اچھا لگتا ہے اسی لئے ہم نمک ڈالتے ہیں ہر میتھے میں نمک چھٹکی بھر ڈالا کریں اور یہ دو کپ بھر کے گہو کا آٹا ڈالے گے اور ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اچھی طرح سے اسے ملا لینا ہے تو دیکھیں گہو کا آٹا کیلا اور سوف نریل ساری چیزیں اچھے سے مل گئی ہے اب اس میں دیکھیں ہم نے یہ گھڑ کا پانی بنایا ہے ایک کپ بھر کر اسے ہم ڈالے گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے ملاتے ہوئے جائے گے تھوڑا تھوڑا ڈالے گے اور اچھے سے ملاتے ہوئے جائے گے اسے ہمیں جیسے ہم بھجیے کا بیٹر تیار کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بیٹر تیار ہوگا تو اس لئے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالے گے اور ملاتے ہوئے جائے گے دیکھیں تو دیکھیں اسے ہم نے اچھی طرح سے ملا دیا ہے اب یہ بس ایک کپ لیے تو یہ تھوڑا سا ہی گھڑ کا پانی بج گیا ہے چاشنی اور اب اسے ہم ڈھگ دیتے ہیں اور اسے قریب 15 منٹ کے لئے ریسٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو چلے آپ کو 15 منٹ کے بعد دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ 15 منٹ ہو گئے ہے ریسٹ ہوتے ہوئے اب اس کے اندر ہم یہ چھٹکی بھر کھانے کا سوڑا ڈالے گے اور اسے ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں اور ہاں آپ اس میں گھڑ کے جگہ چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ اچھے سے ملا دیا ہے چلے اب اسے فرائے کر لیتے ہیں تو پہلے سے یہاں پر تیل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے تو تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور میڈیوم فلیم رکھے ہیں تو دیکھیں ایک ایک کر کے اس میں ڈالے گے بہت زبدست یہ تیار ہوتا ہے دیکھیں اپنے آپ اوپر اتنے فل کر آ گیا ہے اور اسے ہم ایک سائے سے اچھے سے براؤن ہونے دیتے ہیں تو اسے چلے اب ایک سائے سے یہ اچھے سے براؤن ہو گیا ہے اب اسے پلٹ دیتے ہیں الٹ پلٹ کے اسے ہمیں اچھی طرح سے دونوں طرف سے براؤن کرنا ہے اور فلیم کو ہم میڈیوم ہی رکھے گے ہائی فلیم پہ اگر اسے پکاتے ہیں تو وہ اندر سے کچھا رہے جائے گا اسی لئے ہم اسے میڈیوم فلیم پر پکائے گے تاکہ وہ اوپر سے بھی کلر آ جائے اور اندر سے بھی اچھے سوفٹ بن جائے پک جائے اور اب اسے ہم الٹ پلٹ کر دیکھیں الٹ پلٹ کر اسے اچھی طرح سے ہم پکائے گے تو دیکھیں یہاں پر اس کا کلر بھی بہت زبردست آ گیا ہے تو چلے یہ بہت اچھی طرح سے ہو گیا ہے گلگلہ ہمارا تیار اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور باقی کے بچے ہوئے گلگلے کو بھی اسی طرح سے فرائے کر کے نکال لے گے تو چلے اسے آپ کو سرف کر کے بتاتے ہیں تو دیکھیں کتنا زبردست یہ تیار ہوا ہے تو بہت ہی کرسپی اور چلے آپ کو اس کو توڑ کے بتاتے ہیں تو دیکھیں کتنا اندر سے سوفٹ ہے اور اوپر سے کرنچی ہے بہت زبردست تیار ہوا ہے آپ یقین مانئے یہ بچوں کو تو بہت زبردست لگے گا اور بہت مزے لے کر بچے اور بڑے سبھی لوگ کھائے گے اور یہ کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں آپ ایک بار ان کو کھانا شروع کرو گے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں پاؤ گے آپ اس کو ختم کر کے ہی رہو گے تو دیکھا آپ نے تیار ہو گئے ہیں ہمارے آٹے اور کیلے سے بنے ہوئے گلگلے تو آپ بھی اس گلگلے کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور بچوں اور گھر والوں کو سب کو کھلائیں اگر گلگلے کی ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ اور آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کیجئے کوکنگوش شعبین علی پر میرا ایک اور چینل ہے اینجل علیسپیس اسے بھی سبسکرائب کیجئے تب تک کے لیے تینکیو بائی بائی اینجور